برحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت نعمل ہے تو پیارے بچو آج ہم ایک نظم کریں گے جس کا عنوان ہے چھوٹی چونٹی تو چونٹی جو ہے یہ بہت چھوٹی سی آپ اکثر اس کو دیکھتے ہیں قرآن مجید کی ایک پوری صورت ہے 27 صورت جس کا نام سورہ نمل ہے اور عربی میں نمل چونٹی کو کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سلیمان کا جب لشکر آ رہا ہوتا ہے تو چونٹیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں اپنے بلو میں گھوش جاؤ ایک کچھ دلچسپ معلومات ہیں چونٹیوں کے مطلق ایک چونٹی پچاس پنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے اور انسان سے یہ پچاس ہزار سال پہلے دنیا میں موجود تھی اور چونٹی خوراک کا لیندین کرتی ہے اور یہ اس کی کالونی ہے یہ اپنا پورا ایک سسٹم بنا کے جو ہے زمین کے اندر رہتی ہیں تو نظم میں ہے نہیں کام سے شام تک تجھ کو فرصت یعنی کہ یہ فرصت سے نہیں بیٹھتی کام میں مصروف رہتی ہے ذرا سی تو جان اور اس پر یہ محنت ایک چھوٹی سی جان ہے اور اس پر اتنی زیادہ محنت بہت جھیلتی ہے مشکت مسیبت یعنی کہ بہت محنت کرتی ہے مشکت اور مسیبت مشکل میں دالتی ہے اپنے آپ کو نہیں ہارتی پر کبھی اپنی حمد لیکن اپنی حمد نہیں ہارتی کام کرتی رہتی ہے اری چھوٹی چونٹی تجھے آفرین ہے یعنی تجھے سلام ہے تیرے اوپر محبت ہے تجھے کائز اعظم نے بھی فرمایا کہ ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے اتنی زیادہ پاکیزہ خالص قوم بن کر اوبریں گے پیارے بچوں ماضی بدل نہیں سکتا مگر حال اور مستقل آج بھی ہماری مٹھی میں ہے آج سے ہی محنت کرنا شروع کریں محنتی شخص کے سامنے پہاڑ کنکر اور قاہل انسان کے سامنے کنکر پہاڑ ہے محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور بچا دے علامہ اقبال نے بھی اسی بات کو اپنے شیر میں کہا ہے ہے شباب اپنے لہم کی آگ میں جلنے کا نام سخت کوشی سے ہے تلخی زندگانی انگوی یعنی اگر اپنی زندگی کو آپ بہترین بنانا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی میں ہی بچپن سے ہی محنت کی عادت ڈالیں ناکھو سستی میں وقت محلت ہے تھوڑی یعنی کہ دنیا میں ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں سستی کرنے کا تو وقت ہی نہیں ہے وہی کام کر جس سے مالک ہو راضی تو ہمیں چونٹی سے یہ سبق ملتا ہے کہ وہی کام کرو جس سے مالک راضی ہو کہ جس نے تجھے زندگانی عطا کی آپ کو پتا ہے کہ ہمیں دنیا میں ساری چطہوں وہ کس نے زندگی دی یہ امدہ سبک ہم کو دیتی ہے چونٹی امدہ کیا بہت عالی اچھا سبک دیتی ہے اللہ تعالی ہمیں سورہ بکرہ کی اٹھائیس نمبر آیت میں بتاتے ہیں کہ کیسے تم تم بے جان تھے پھر اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی پھر وہی موت دے گا پھر وہی زندہ کرے گا پھر اسی کی طرف رٹائے جائے ہوگے یعنی ہمیں زندہ کرنے والا بھی اللہ سارے اسباب دینے والا بھی اللہ موت بھی اسی نے دینی ہے ہم نے اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے کہتے ہیں کہ جب گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو تین باتیں لازمی یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے فرشتے لکھ رہے ہیں اور موت ہر حال میں آنی ہے اگر ہم اپنے سیمان کو مضبوط کریں تو ہمارا رویہ بدل جائے اری چھوٹی چونٹی تجھے آفرین ہے یعنی چونٹی میں کتنی زیادہ خصوصیات ہیں اس کے علاوہ چونٹی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ٹیم وقت ملجل کا کام کرنا اور نظم ہو زبط آپ نے دیکھا ہوگا ایک کتار میں چونٹیاں چلتی ہیں ایک غصے سے تعامن کرتی ہیں اور اپنے سے بڑے بڑے کام کر لیتی ہیں تو پیارے بچوں اپنے کردار کو چھوٹی چھوٹی خوبیوں سے آراستہ کرو جس طرح ایک دیوار بنتی ہے چھوٹی انٹوں سے اسی طرح ایمان اپنے اللہ کے رسول سے محبت صبر مسلسل میند میٹھی زبان ایمانداری شکر گزاری ایک ایک چھوٹی خوبی اپنے اندر پیدا کرتے جو اب الفاظ کو معنی سے ملائیں سیدھے ہاتھ الفاظ ہیں اور اٹھے ہاتھ معنی ہے آپ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں پہلے خود سے ان کے جانیں پھر اس کے بعد جواب دیکھتے ہیں تو امدہ آلہ رازی خوش مولت وقت فرصت فراغت اور تھوڑی کم تو ہمارے پاس پیارے بچوں مولت کم ہے حروف جوڑ کر الفاظ بنائیں یہ الفاظ حروف دیے ہوئے ہیں آپ نے ان کو جوڑ کر الفاظ بنانا ہے اب تو آپ بہت ماہر ہو چکے ہوں گے الفاظ کے جوڑ توڑ میں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور ملا کے لکھیں الفاظ کو تو یہ بنتا ہے چونٹی آفری فرصت حمد اور مولت اللہ تعالی آپ کو بہتر بنانے کی حمد عطا کریں چونٹی کو کسی چیز سے فرصت نہیں ملتی یہ کچھ سوالوں کے جواب ہیں ابھی ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں کہ اسے کام سے ہی فرصت نہیں ملتی ہر وقت چونٹیاں کامیں مصروف رہتی ہیں چلتی پھرتی در خوراک کٹھی کرتی ہوئی چونٹی کے کام سے کون رازی ہوتا ہے چونٹی کے کام سے مالک رازی ہوتا ہے چونٹی کا مالک اور میرا آپ کا سب کا مالک کون ہے اللہ ہمیں صرف اللہ اور اللہ کو رازی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے دنیا بھی جگ بھی رازی اللہ رازی تو اس نظم سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے ابھی ہم نے پیچھے دیکھا بھی ہے اس سب سے ہمیں چار ملتے ہیں محنت سخت محنت کرنا اپنے مالک کو رازی کرنا ٹیم ورک اور نظم حضب اور اس کے ضروری ہے کہ اپنے کردار کو خوبیوں سے آراستہ کریں اب یہ دروس لفظ کے گرد دائرہ بنائیں یہ املا ہے لکھیں اس میں سے جو دروس الفاظ ہیں ان کے گرد دائرہ بنانا ہے اپنے ویڈیو کے یہاں پہ سٹوپ کریں دائرہ لگائیں اور پھر اپنا جواب چیک کریں تو یہ ہے فرصت، مصیبت، حمت، مشکت اور انداد پیارے بچے امید ہے آپ چونٹی کے سبق کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں